حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی عمر میں بحث کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا لا عدری مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان لکھا پھر کیا ہوا اسے اللہ کا دست قدرت دست قدرت کہہ رہے ہیں باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس اس نے دست قدرت قدرت والا ہاتھ میرے دو کندوں کے درمیان لکھا یہ کون کہہ رہے ہیں میرے حضور کہہ رہے ہیں میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان لکھا پھر ہوا گیا سن لو اگلے لفظ دست قدرت یہاں آیا تھنڈ سینے میں پڑ گئے فعلمتو ما فی السماوات والارد زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے اتا کر سینے میں نور آ گیا سینے میں علم آ گیا کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نہ جانتے ہو اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے چودہ سو سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے انی لعارف اسماعہم میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں کب جو قرب قیامت میں آئیں گے میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا ہوں آپ دو دو سال چار چار سال پانچ پانچ سال سے میرے پیچھے جمعت المبارک پڑھ رہے ہیں شکلوں کو پہچانتا ہوں ان ناموں کو نہیں جانتا ہوں کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نظیر صاحب ندیم صاحب فلان صاحب وہ آپ کے میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعت المبارک کو یہاں آتے ہیں تو جہاں دو مہینے کے بعد درست قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں ان کے نام کیسے جانوں گا اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا